یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا یہ نعرہ سب سے پہلے ہم نے نورت وزیرستان میں سنا تھا آج سے کئی سال پہلے اور اس کے بعد یہ نعرہ ہمیں اسلامباد میں سنائی دیا اسلامباد کے نیشنل پریس کلپ کے سامنے جہن دوستو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے کیسے پیشابر میں پیشابر کی جو پولیس ہے وہ پاکستانی آرمی کے خلاف نکل آئی ہے اور وہ پاکستانی آرمی کے خلاف نعرہ لگا رہی ہے پیشابر دھماکے کے بعد اور وہ کہہ رہے گی پاکستانی آرمی جو کہہ رہے گی یہ نامعلوم لوگوں نے کیا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ یہ نامعلوم کون ہے تو پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ پیشابر میں آپ وہی ہو رہا ہے جو وزیرستان میں ہوا تھا جس کے بعد پاکستانی آرمی کا ہوا آپریشن کرنا پڑا تھا تو اب کے پی کے لوگ بھی پاکستانی آرمی کے خلاف اٹھنے لگے ہیں تو پاکستانی مصیبتیں بڑھ گئی ہے اور پاکستان کی اکانومکی حالت بھی کیسی ہے یہ آپ سکوئی کرتا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو بہتی میں سے دار ہے تو اسے آپ پورا زرور دیکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک آدمی کے اوپر جو جیکٹ پہنی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ دھماکہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس میں ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پلانٹ تھا یہ اشارے مل رہے ہیں کہ آرمی جو مارشل لو لانا چاہ رہی ہے وہ پاکستان کے جو مالک ہیں امریکہ اور یورپ ان کو یہ کنونس کرنا چاہتی ہے کہ دیکھیں یہ صورتحال میں کسی ڈیموکرٹی گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ معاملات کو سنبھالے آگے آپ کے بھی اس ریجن میں کافی سارے ڈیزائنز ہیں تو لیٹ اس ٹیک ایوریتنگ ایور کنٹرول ٹی ٹی پی کون ہے بھائی ٹی ٹی پی آرمی کی کرییشن ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ آئی ایس ای کا کارنامہ ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کے اس وقت کے تالیبان کے جو ٹی ٹی پی کے وہ تھے احسان اللہ احسان سپوکس پرسن انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمیں آئی ایس ای نے کہا تھا اور آئی ایس ای نے ہمیں لسٹ دی تھی کہ آپ کو یہ یہ سارے ٹیروریزم کرنے ہیں اور اس کے علاوہ نومبر دوہزار اکیس میں پاکستان میں عمران خان کی سرکار تھی کپک میں عمران خان کی سرکار تھی تو گورنمنٹ نے عمران خان کی سرکار نے ایک سو ٹی ٹی پی کے پریزنرز جو جیلوں میں تھے پاکستان کی ان کو آزاد کر دیا گوڈویل گیسچر کے طور پر ٹیروریسٹوں کے ساتھ گوڈویل گیسچر کر رہے ہیں کیوں چھوڑا بھائی ٹی ٹی پی کو آج بھگت رہے ہوتے اس کا مطلب تم لوگوں کے ڈیزائنز ہے نا سارے تو یہ انڈیپیننٹ ریویو سارا یہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان آرمی آرمی کا کارنامہ ہے جی یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے پشاور میں اور یہ نامعلوم کہون ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں لیکن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شاید نام لے سکتے ہیں اب میں کیا بتاؤں گے بھائی لوگ کو کہہ رہے ہیں لیکن بھاراً آپ لوگ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے یہ نامعلوم جب کہا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنسیز کا یا ان کے نام یہ جا رہے ہوتے ہیں جن کے نام لینے سے اٹھا لیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے بڑا کچھ کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی پالیٹیکل پارٹی ہوتی یا پالیٹیشن ہوتا تھا یقیناً یہ لوگ نام لیتے لیکن اگر یہ لوگ نامعلوم کہہ رہے ہیں تو سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اچھا یہ جوان پولس کے جوان ہے ایلیٹ فورس کے جوان ہے اور یہ اپنی باوردی ہے یعنی یونیفارم میں ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ سیول کپڑوں میں ہے کہ لوگ کہہ کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے اور یہ پشاور میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پشاور کا جو مین علاقہ ہے یعنی جو ریڈ زون کہلاتا ہے جہاں پہ یہ آہ اٹیک ہوا اس ایریا کے یہ پولس کر رہی ہے اتجاز اور وہ نعرے لگا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نعرہ سب سے پہلے ہم نے نورت وزیرستان میں سنا تھا آج سے کئی سال پہلے آہ اور آہ اس کے بعد یہ نعرہ ہمیں اسلام آباد میں سنائی دیا اسلام آباد کے نیشنل پریس کلپ کے سامنے اور یہ نعرہ کون لگا رہا تھا جس وقت نقیب اللہ کو شہید کیا گیا کراچی میں راو انوار کے سکوارڈ میں آہ آہ اس کی سرپرستی میں اس کے بعد یہ اور جو اس طرح کی اور بہت سارے آہ مسائل ہوئے تو پشتون تحفظ مومنٹ منظور پشتین صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ایک برینڈ بن گیا علانکہ آہ بہت سارے لوگوں نے اس کو برا بھی مانا کہ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے لیکن شاید آہ یہ غلط نہیں تھا اب یہ نعرہ منظور پشتین کے لوگ نہیں لگا رہے یہ پولس فورس کے بہت سارے جوان ہیں کوئی مردان کا ہوگا کوئی پشاور کا ہوگا کوئی سواد کا ہوگا کوئی سوابی کا ہوگا کوئی ہنگو کا ہوگا کوئی کسی اور جگہ کا ہوگا لیکن آواز ایک ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ نعرہ بول لگا ہے چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پیسابال جو دھمکہ ہوا ہے اس میں ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے اور ٹی ٹی پی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور جو پاک میڈا نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے پاک کس نے آرمی کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو اگر آپ ان چیزیں کو دیکھے کہ ایمران خان نے سو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آزات کیا تھا اور امران خان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پاک میڈا ہو мечانہ احسان اور احسان اسے کس نے پاکستان سے نکل کے ترکی بھیجا تھا جب وہ پاکستانی آرمی کے کرسیڈے میں تھا پاکستانی آرمی نے منا ہے کہ اس میں پاکستانی آرمی کے افسروں کا ہاتھ ہے اور پاکستانی آرمی نے کبھی ان افسروں کا نام نہیں لیا اور نہیں انہیں کوئی سزا دیا اس کی وجہ کیا ہے اور سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ 2008 میں پاکستانی آرمی نے یہ مانا ہے اور کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت تی ٹی پی کے جو لیڈر تھے وہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف رہیں گے تو اگر تی ٹی پی پاکستانی آرمی کے خلاف ہے یا پاکستانی آرمی ٹی ٹی پی کو کنٹرل نہیں کرتی تو ٹی ٹی پی پاکستانی آرمی کے ساتھ بھارت کے خلاف کیوں لڑے گی ٹی ٹی پی کا تو ماملہ پاکستان کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی تو کہتے کہ وہ فاتح میں اپنی سرکار بنانا چاہتی ہے تو وہ پاکستانی آرمی کی مدد کرے گی کیوں بھارت کے خلاف تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی حیرانی کی بار نہیں ہوگی اگر ٹی ٹی پی نے جو ہملا کی ہے اس میں بھی پاکستانی آرمی کا آرٹ ہو تو مجھے نہیں پتا کی سچائی کیا ہے پر میں نے آپ کو ساری چیزیں بٹا دی کیسے پاکستانی آرمی ٹی ٹی پی سے کنٹرل ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پیشابہ میں جو نارے لگ رہے ہیں کہ یہ جو نام معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے تو ایسے ہی نار ہے وزیر اسٹان میں بھی لگے تھے ٹو کے پی کے میں پاکستانی آرمی کیا کرے گی یہ دیکھنے لائے گو گا تو چلے دیکھتے گی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو تیکھنے کے لئے بہت بہت سکھیا اور ہمیں جانسے سکرائب کرنا بہت بھولئے گا تھانکیو وری مچ